نمشکار سواگت کرتا ہوں آپ سبھی درشکوں کا ہمارے یوٹیوب چینل پر مطروں اگلے دو دن جی ہاں پانچ اور چھے مارچ کو چندرمہ اور کیتو کا گرہنڈ دوش رہے گا مارچ کے مہینے کا پہلا گرہنڈ دوش ہے یہ چندرمہ کمزور عبستہ میں دیکھنے کو ملیں گے کہیں نے کہیں بارہ کی بارہ راشیوں پر اس کا دوش پرواب پڑے گا چندرمہ نیچ کے بھی ہوں گے ورشچک میں اور گرہنڈ میں بھی ہوں گے ایسے استطیع میں آپ کو اپنے آپ کو مجبوط رکھنے کی آوش شکتہ ہے کس راشی پر کیا پرواب پڑے گا وہ تو میں بتاؤں گا ہی پر اس سے پہلے میں آپ سے نیویدن کرتا ہوں کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو اوش سے سبسکرائب کریں فالو کریں بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دوائیں چندرمہ من کے کارک ہیں تمام جل سے ریلیٹیڈ کام کراتے ہیں دودھ دہی کا کام کاروبار کراتے ہیں تیل کا کاروبار کراتے ہیں ایسا گرہ جو من کو چلاتا ہو جب وہ نیچ ہوگا تو پیڑت ہوگا اس کے شب فل میں کمی دیکھنے کو ملے گی من کو ریپریزنٹ کرتے ہیں تو من سے بکار ہوگا کونفیڈنس میں کمی آئے گی ایسی سب پریستتیاں آپ کے جیون میں دیکھنے کو ملیں گے تو اس لئے پانچ اور چھے تارک کو وشیش روپ سے آپ کو دھیان رکھنا ہے سابدانی برتنی ہے مطرو اب یہاں پر چندرمہ کو مجبوط رکھنے کے لئے آپ دودھ دہی اتیادی کا سیون بڑھا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ بارہ بھاووں میں سے کس بھاو کے اوپر اس گرہن دوش کا پر بھاو دیکھنے کو ملے گا اس کی چرچہ میں اب آپ سے پرارمب کرتا ہوں تو سب سے پہلے میں بات کروں گا میش راشی کی آپ کے لئے یہ گرہن دوش اسٹم بھاو کے اوپر بنے گا اس کا مطلب یہ ہوا کہ نیچ بھی ہو جائیں گے چندر اور پیڑیت بھی ہوں گے من کے سوامی ہو کر اسٹم بھاو میں جائیں گے کوئی مرتی طولے کسٹ وغن بادہوں کے بعد کارے کا بننا لمبی دوری کی آترہیں سخد نہ رہنا کام بگڑنا گپت چنتاؤں کا بھڑنا استری سے ہانی ہونا ایسا یوگ آپ کے لئے دکھائی دیتا ہے اس لئے اگلے دو دنوں تک آپ کو سابدھانی برتنی ہے ورش راشی کے جو درشک رہیں گے ان کے لئے جو گرہ گوچہ رہے گا اس کے انوساری دام پتے جیون میں گرہن دوش لگے گا اس کا مطلب دینی کائی فلیکچویٹ ہوگی پتی پتنی کے بیچ میں سنبند خراب ہو سکتے ہیں ویپارک پارٹنر ساجدار سے نقصان ہو سکتا ہے وعد ویواد مقدمہ کل ہے اس میں آپ فض سکتے ہیں جو آپ کے گپت شطروں ہیں ان سے آپ کو ہانی ہو سکتی ہے اور اس کے علاوہ جو استری جنیت روغ ہوتے ہیں ان کا بھی بڑھنے کا یوگ آپ کی ہاں پر راشی میں دکھائی دیتا ہے اس لئے آپ کو دھیان دکھنا ہے کرود پر نینترن دکھنا ہے کیونکہ سامنے سے منگل راہو بھی دیکھیں گے تو چندرما کہیں نہ کہیں پون روپ سے است ہو جائیں گے بات کرنا چاہتا ہوں میتھون راشی کی آپ کے لئے جو گرہ گوچر بنے گا اس کے انوسار آپ کی راشی کے سوامی بدھ ہیں وہ سوہم اسٹم بھاب میں ہیں چندرگیتو کا گرہن دوش آپ کے روغ اسطان پہ لگے گا یعنی کہ سمبان کو ٹھیس پہنچنا یش میں کمی ہونا من سے وکار گلے چھاتیس جکھام سے سمبندید وکار شتروب ہے رن بھڑ جانا نابی سے سمبندید روغ ہونا اس پرکار کی سمشیہیں دکھائی دیتی ہیں بیماریوں پر کھرچہ ہونے کا یوگ بنے گا کیندر میں پاسفک دوش بھی رہے گا اسی لئے بھی آپ کو پانچ اور چھے تاریخ کو تھوڑا سا دھیان پوروہ کارے کرنا چاہیے بات کرنا چاہوں گا کرکراشی کی آپ کے لئے جو گرہ گتی رہے گی اس کے انوسار پنچم بھاب پر چندرگیتو کا گرہن دوش لگے گا جس کے فل سروپ گلت دشاں میں کارے کرنا گلت لوگوں کے سمپرگ میں آ کر کے ان کے بدھی کے مادیم سے گلت کارے کو کریانویت کرنا نیتیاں ٹھیک طریقے سے نہیں آپ اپنی کریانویت کر پائیں گے بچوں سے سنتان سے کسٹ دھنہانی کا یوگ اچھا شکتی میں کمی گربہاشے سے سمبندد کو وکار منورنجن پریم سمبند میں کھٹاس اس پرکار کا یوگ یہاں پر بنے گا اس لئے آپ کو دھیان رکھنا ہے کیئر فولی رہنا ہے بات کرنا چاہوں گا سنگھ راشی کی آپ کے لئے جو گرہ گدی رہے گی اس کے انوسار تیسرے بھاپ کے اوپر اس کا پر بھاپ رہے گا اور چوتھے بھاپ پر رہے گا چوتھے بھاپ پر زیادہ رہے گا کیونکہ کارکستان پر نیچ ہوں گے کیتو کے ساتھ گرہنڈ دوش میں آ جائیں گے تو ایسی استطی میں من سے سمبندی دروگ پروپرٹی زمین زیادہ کی ڈیل کا رکھ جانا بنتے ہوئے کاریوں میں وگن اتپن ہونا رہنا ایسا ایک یوگ دکھائی دیتا ہے اس لئے آپ کو بھی تھوڑا دھیان پور وقت رہنا چاہیے مطروں آپ سبھی کو یہ کپائے بتاؤں گا جو آپ کو عوشہ کرنا چاہیے تاکہ آپ کا یہ جو سمیں اچھے طریقے سے نکلے ابھی تلا کی بات کرتا ہوں کنیا کی بھی بات کروں گا اس لئے تلا والو پہلے آپ سمجھئے میری بات کو وانی اس تھان پہ گرہن لگے گا جس کے کارن دھنی کی استطیق گل بڑا جائے گی پیسہ آتا ہوا رکھ سکتا ہے کمیٹمنٹ پورے نہیں ہو پائیں گے وانی وکار آنکھوں سے سمبندی دروگ پاریوارک لوگوں کے دوارہ کٹمب کے لوگوں کے دوارہ دھوکہ ملنا ایسی پرستطیاں یہاں بنتے ہوئی نظر آ رہی ہیں اب میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں ورششک راشی کے آپ کے لئے گرہ گتی کے انوسار آپ کی لگن میں اس گرہن دوش کا پرباب رہے گا جس کے قارن مان سممان کو ہانی پہنچ سکتی ہے لائزننگ سے ریلیٹڈ کام کرتے ہیں تو آج کوئی ڈیل مت کریے پانچ اور چھے تاریخ میں سنتی سے سمیہ کو نکال لیجئے کہ آپ کی لائزننگ بھی ٹھیک سکسیز نہیں ہو پائے گی جہاں کہیں بات کرنے کے لئے جائیں گے کسی بڑے وقتی سے تو وہ بھی آپ کہ کہیں نہ کہیں توجہ اتنی نہیں دے پائے گا کیونکہ آپ کا سویم یہاں پر بھاگیش نیچ ہوگا تو بھاگیش کی ہانی کرے گا اس لئے دھیان رکھنا ہے اب بات کرتا ہوں آپ سے کنیا کی کنیا کے جو درشک ہیں انہی کے لئے جو گرہ گتی رہی گی اس کے انوسار لاوستان کے سوامی ہو کر چندرمہ نیچ کے ہوں گے ویل پاور کے کمی دیکھنے کو ملے گی گلے سے سممندد وکار جو لوگ گائیگی کا کام کرتے ہیں ان کے لئے سمیہ اچھا نہیں ہے سنگرز کے لئے نہیں ہے رائٹرز کے لئے اچھا نہیں ہے اور ساتھ میں لمبی دوری کی یاطرہیں بھی آپ کو آوائیڈ کرنی چاہیے بے وجہ کسی سے لڑائی جگڑا اس دورہ نہ کریں اس بات کا بھی پریاس کریں اب بات کرتے ہیں دھنوں کی آپ کے لئے جو گرہ گتی رہے گی اس کے انحسار کھرچ کے گھر میں ایک گرہن دوش بنے گا چندر کےتو کا اور روگے شوکر کے بار پہ باہم میں چندرمہ گرہن بنائیں گے کےتو کے ساتھ تو ایسے استطی میں روگ کا بڑھنا پیروں میں تکلیف آنا من میں بھے بھرم کی استطی ہونا کھرچ بڑھنا کوئی دنڈ لگنا فضول کھرچی بڑھنا استری سے نقصان پہنچنا آپ کا کوئی گھنشت سنبند ہے اس سے آپ کو ہانی پہنچنا ایسا ایک یوگ یہاں بنتا ہوا نظر آ رہا ہے اس کے بعد آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں نیکس راشی اور وہ رہی گی کمب آپ کی جو گرہ گتی رہی گی اس کے نوسہ روگے شنڈرمہ نیچ کے ہو کر کرم باپ پہ رہیں گے یعنی کام میں من نہیں لگے گا ویاکلتا رہی گی پتا سے سنبند خراب ہو سکتے ہیں آجیوی کا میں کمی دیکھنے کو مل سکتی ہے سادنوں میں راجے میں آپ کی پرتشا دھومی لو سکتی ہے آپ کو کوئی نقصان پہنچانے کے کوشش کرے گا شترو پک سے سابدان نہیں کیونکہ روگے اس چھٹے باپ کے ہیں روگ چوٹ شترو بادہ کرجا ایسی چیزیں بڑھ سکتی ہیں ایسا ایک یوگ دکھائی دیتا ہے اس لئے آپ کو کیئرفلی ہو کر کے کام کرنا چاہیے انیتہ نقصان کھا جاؤ گے یہ پانچ اور چھے دن دو دن کی استطیع ہے جس کو آپ کو بڑے پریم کے ساتھ میں شانتی کے ساتھ میں نکالنا چاہیے اب بات کرتا ہوں مکر راشی کی گرہ گوچار آپ کے لیے نیچ کے چندرمہ کا پرباب آپ کے لابستان میں ہونے کے قارن لاب میں کمی ہوگی اور وشیش روپ سے چندرمہ سے سمبندت کارے جو لوگ کرتے ہیں ان کو جیسے جتنے بھی عوشدی نرماتا ہیں شراب کا کام کرتے ہیں سیلزمین ہیں جل سینہ میں ہیں سوڑا فیکٹری سنچائی ویباگ پریوہن دودھ دہی کا کام بیوٹی کا کام سینیما کا کام ایسے سب لوگوں کے لیے سمیہ اچھا نہیں ہے دامپتے جیون میں بھی کلہے کے یوگ بن رہے ہیں اسی لیے آپ کو تھوڑا سیم اور دھیان پوروک کارے کرنا چاہیے نیکسٹ ہم میں آپ سے بات کرتا ہوں کمبراشی کی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کے روگیش ہو کر کے کرم کے گھر میں نیچ رہیں گے تو کہیں نگے نقصان پہنچائیں گے اور انتیم راشی ہے مین آپ کے لیے آپ کی ایجوکیشن اچپد پرتشتہ سنتان سکھ اکسمات دھنلاو آپ کا یش آپ کی منترنا شکتی بدھی وچار ان سب کے سوامی ہو کر کے اسٹم بھاب میں نبم بھاب میں جائیں گے نیچ کے ہو کے تو بھاگے کی ہانی کا یوگ بنے گا ان سبھی باتوں کے فل میں کمی بنے گی پتا سے تناب ہونے کا یوگ بنے گا اس لئے یہاں پر منگلوار جو ہے آپ کے لیے حنومان جی کا دن پر وہ اس دوران پڑے گا نہیں تو آپ کیا کریے نکٹم جو بھی حنومان مندر ہو وہاں اگلے دو دن ضرور جائیے پانچ اور چھے تارک کو اور جو حنومان جی کی پرتیما ہے اس سے سندور کا تلق ضرور لگائیے اس کے علاوہ اوم کیم کیتوے نمہا اس منتر کا ایک مالہ کا جاپ روز کریے سبھی راشی والے اور چندرمہ کو مجبوط رکھیے اب یہاں پر چندرمہ کو مجبوط کرنے کے لئے بھگوان شیف کی اپاسنے کریے شیف پوجن کریے ابھی شیخ کریے شیف چالیسہ پڑیے وہ آپ کے لئے اچھا رہے گا گھنیش جی کا پوجن کریے تاکہ دھن آگمن کا یوگ آپ کی کنڈلی میں بنا رہے دوستو یہ ہے بارہ کی بارہ راشیوں کے اوپر پر بھاب اگر آپ بھی کنڈلی بنوانا دکھانا چاہتے ہیں تو مجھے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں ابھی لکھناو میں پٹنا میں کولکتا میں اور ممبئی میں اپستیت رہوں گا تو اس کے لئے بھی آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں دیئے گے نمبر اوپر ابھی آپ سے اجازت چاہتا ہوں نمشکار دھنیواد درشکو آپ سبھی کے لئے خوش خبری مانویندر راوز جی سولہ مارچ لکھناو سترہ مارچ پٹنا اٹھارہ مارچ کولکتا انیس سے بائیس مارچ ممبئی میں رہیں گے کنڈلی دکھانے کنڈلی بنوانے پوزا پاٹ واسطو وزیٹ کے لئے آپ ہمارے نمبر پر سمپک کریں ڈبل لائن ڈبل لائن درشکو اگر آپ اپنی کنڈلی یا واسطو وزیٹ کیا پوزا پاٹ کروانا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں نم پتے پر سمپک کر سکتے ہیں ہمارا دل لائن کا پتہ ہے مہریشی پراشر جوتی شویدیالے C9 مہندرہ پارک پنکھا روڑ نیر جنک پوری C1 بسی سٹینڈ نیو ڈیلی 59 فون نمبر 011 25638157 25638168 قیل ڈیلی ڈیلی ڈیلی